ایسی ایل پر تھا وہ ایک چارٹڈ تیارے سے بیس باکسز بیس باکسز لے کر دبائی تشریف لے گئے بندیال صاحب کو نوید ہو باجوا صاحب کو خبر کرو وہ جو کہتے تھے فوج کی ایڈ سے ایڈ وجہ دیں گے ان کا گود ٹائن پھر شروع ہو گیا اور آپ کی وجہ سے شروع ہوا ہے ہیڈس آف ٹو یو باجوا صاحب اچھا ان باکسز میں کیا تھا ہو سکتا بھی ان کی دوائیں ہوں بیس باکسز میں یا کتابیں ہوں کتاب پڑھنے کا تو نہیں میں جانتا ہوں کبھی سے شوق نہیں تھا تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ڈالر ہوں اچھا اب ذرا یہ دیکھئے کہ یہ خبر بہت تھی کتنے اس میں ڈسکس کی گئی کہ بھئی اچانک کیسے کیوں انہوں نے آ کے سب سے پہلے جو کیا وہ یہی کیا سب کے جو گرفتار لوگ تھے ان کے ہاتھ پیر کھولے اور آزادی دیئے اسی ایل سے جاؤ موجہ دوبارہ شروع گوڈ ٹائم شروع ہو گیا جاؤ ایش کرو یہ باجوا صاحب کے بندیال صاحب کے فیصلے کے نتائج ہیں جو قوم کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں صاحبوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستانی عوام میں غصہ جو جوش ہے نفرت وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے روس اور چائنہ کے مقابلے میں امریکہ کو پریفرنس کیوں دیا امریکہ کو تو پاکستانی عوام بھی پریفرنس دیتی ہے پاکستانی عوام گرین کارڈ اور ان کے خون کی متوالی ہے پیاسی ہے نون لیگ کے یہ وہ ان کے چیروں سے نفرت کرتے ہیں وہاں کے لوگا تنگ آگئے تیس سال تک اور دوبارہ آپ نے ان کرپ لوگوں کو حکمرانی دلائی تو کیسے خوش ہوں گے یہ جو مہم جو چل رہی ہے یہ امران خان تو ایک پولیٹیکل لیڈر ہونے کی حصے سے امریکن سینٹیمنٹس جو امریکہ کے اگنس ہوتے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں ایک پولیٹیشن کی حصے سے ٹھیک ہے نا لیکن اصل جو حقیقت ہے اگر آپ کی اس میں جا کے دیکھیں تو وہ ان لوگوں سے نفرت ہے یہ چوروں سے اور باجوا اور بندیال پہ کرٹیسائز اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ نے حد کر دی آدھی رات کو آپ نے سپریم کورٹ کھول دیا وا 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 اور اس کو شہباز شریف کا آپ نے وزیراعظم منایا جو سرٹیفائیڈ کرپٹ آدمی جو دو دن پہلے جیل جانے والا تھا اس کو جیل بھی بہت پہلے وہ جا چکا ہوتا لیکن وہاں پہ بھی دستہ شفقت عدالتوں پہ فوج گئی تھا کہ اس کو ڈلے کر آتے رہے تھے یہ سب باتیں اب عوام میں پھیل رہی ہیں اور عوام کی سمجھ میں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے آپ نے باجوہ صاحب بندیال صاحب فوج کو ہمیشہ کے لیے عوام کی نگاہوں میں گرا دیا ہمیشہ کے لیے ایک حد ہوتی ہے نا کسی بھی طرح کی برداشت کی وہ آپ نے بہت زیادتی کی پاکستان کی فوج کے ساتھ اس کے امیج کے ساتھ اچھا اب ذرا آگے بڑھئیے دیکھئے باجوہ صاحب تاریخی غلطی کی ہے آپ نے اچھا کرپ لوگوں کو حکومت دلا کر دیکھئے غلطی کو کریکٹ نہ کرنا بھی ایک غلطی ہوتی ہے اچھا میں اس کو ازی کرتا ہوں لکھ دیکھئے غلط فیصلہ کیا کرتا ہے آپ کو بدنام کرا دیتا ہے اس غلط فیصلے کو کریکٹ کر لینا آپ کو ہیرو بنا دیتا ہے اس غلطی میں بھی آپ ذرا غور سے دیکھئے ایک بہت بڑی کامیابی ہے چھپی ہوئی اگر آپ اس کو کریکٹ کر لیں تو آپ بہت بڑے ہیرو بن کر سامنے آ سکتے ہیں صاحب و جن حالات کا شکار آج پاکستان ہے یہ صرف باجوا صاحب کے اس فیصلے کی وجہ سے ہی نہیں ہے یہ ستر سال کا سفر ہے جس میں ججز بھی ہیں جرنل بھی ہیں پولیٹیشن بھی ہیں بیروکریٹس بھی ہیں سب نے پاکستان کے ساتھ اجتماعی ذاتی کی ہے سب کا خصور ہے لکھ دیکھئے ہمیں افسوس اس بات کہا ہے کہ مضبوط کرنے والی چیزوں نے کمزور کیا ایٹم بم جاپان پہ برسے گرے تو وہ ایک عظیم قوت بن گیا within 40 years ہم نے ایٹم بم بنایا ہم مسئیبت میں پھز گئے آج فوج زبان ایٹم بم یہ ساری چیزیں آپ کے لئے کمزوری کا باعث بن گئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے ان چیزوں کا غلط استعمال آپ کے پاس دنیا کی پانچنی بڑی فوج ہے بہترین فوج ہے لیکن وہ ملکی سیاست میں گرفتار ہے ایک طویل عرصے سے ہر صورت میں کلیم کرتے رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں آپ کچھ نہیں آپ انوالو ہیں سب کو پتا ہے ہمارے پاس دنیا کا ایک بہترین مذہب وہ بھی فرقہ بندی کے ذریعے آپ کے لئے ترزلی کی وجہ بنا ہوا ہے فرقہ بندی کے ذریعے لاتھی چارج ہوتا ہے اور مذہب کارڈ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا نفرتیں ہی پھیلائے جاتی ہیں اس مذہب کے ذریعے جو امن لانے والا مذہب ہے اس کو آپ نے ایسے استعمال کیا ہے تو آپ کو مضبوط کرنے والی چیزوں ہی نے آپ کو کمزور کر دیا آپ کے اپنے کردار کی وجہ سے دیکھئے باجوہ اور بندیال صاحب نے ملک کی ترقی اور حفاظت کے لئے کرپٹ لوگوں کو پوائنٹ کیا اور ان کی ایکٹیوٹیز آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کیا وہ مذہب کارڈ وہ کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے نا لوگوں کی گاڑی کو ٹکر وہ لگا رہے ہیں وہ بدماشی انہوں نے مچائی ہے یہ ان کو نہیں نظر آتی آپ کو نظر آتی ہے مجھ کو نظر آتی ہے یہ بندیال صاحب کو نظر نہیں آتی سو موٹو نوٹس نہیں لیتے نہیں لیں گے کیونکہ یہ اب اس ٹولے کو مضبوط کریں گے کہ یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے امریکہ سے ڈالر جو ہیں وہ آئیں گے یقیناً آئی ایم ایف کے ذریعے دوسرے ذرائع سے امریکہ بھی دے دے گا لیکن آج سے پہلے بھی امریکہ سے ڈالر آتے رہے ہیں ہم نے بہت رقم کھائی ہے امریکہ کی جھوٹ مت بولیئے انکار مت کیجئے اور وہ رقم کس نے کھائی ہے آپ کے جنرلز نے آپ کے ججز نے بیروکریٹس نے پولیٹیشن نے انسٹیٹویشن نے لی رقم ہڑپ کر گئے اور اب کیا ہوگا اب بھی یہی ہوگا امریکہ سے ڈالر آئیں گے اور ان کا گوڈ ٹائم پھر شروع ہو جائے گا پاکستان کے نصیب دیکھئے غریب غریب ہی رہے گا وہ ایسی ایڈیا رگر رگر کے سسک سسک کے مر رہا ستر سال سے اور ایسے ہی مرتا رہے گا کیونکہ یہ ویشس سرکل جو ہے نا یہ اس سے باہر نہ خود تیارہ نکلنے کے لیے نہ قوم کو نکلنے دے گا اور جو نکالنا چاہتا ہے اس کو آپ نے نکال کے اندھیری رات میں گھر بھیج دیا اچھا اب یہ سوال ہے کہ ان حالات کوئی رستہ ہے نکلنے کا دیکھئے سچا یہ ہے کہ نون لیگ اور یہ کرپ مافیا جو پی 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 ان کے تعلقات ہر ادارے میں عدلیہ الیکشن کمیشن ان کی جیب میں ہیں فوج میں ان کے تعلقات ہیں بیروکریٹ سے ان کی دوستی آئے سب جگہ انہوں نے کھانچے فٹ کیے ہوئے ہیں لفظ ہے کھانچہ پاکستان میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ریلیشنشپ کو کہتے ہیں اچھا اور سب جگہ یہ مال لگاتے ہیں پیسے دیتے ہیں تو ان کی نیٹ ورکنگ بہت مضبوط ہے اس کو توڑنا بہت مشکل کام ہے ہاں ایک امید ہے وہ عمران خان کی شکل میں ہے کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک تو کرسمان کرسمیٹک ہو لیڈر وہ ہے ٹھیک ہے نا دوسرا آنسٹ ہو وہ ہے تیسرا کام ان کو کرنا نہیں آتا ہے میں آپ کو بتا دوں کام کرنا ان کے بسکے نہیں ہوتا ہے وہ جو ماہ تھا اس کے بسکے بھی نہیں تھا اس کو بھی نہیں آتا تھا دنیا کے بڑے لیڈروں کو نہیں آتا ہے قائد عظم بھی مصروف رہتے تھے وہ لے قدر خان سارے کام کرتے تھے ان کی اگلی جو ٹیر ہے اس میں لوگوں کو ہونا چاہیے بڑے لیڈر صرف وہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں پیشے والے لوگ کام کرتے ہیں ان کے پاس وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے اچھا اس وقت آپ کے پاس وہ جذبہ ہے وہ ہوشمندی ہے وہ پاور ہے آپ اس کو نفرت کہہ لیجئے یا کہہ لیجئے اس کرپٹ ناصر کے خلاف کہ اگر پوری قوم بڑے پیمانے پہ نکل کھڑی ہو تو ہی ممکن ہے کہ اس کو ٹو تھرڈ میجوریٹی ملے اور ایسی میجوریٹی ملے کہ آپ ان کو اٹھا کے بلکل بہرک قاہل میں پھینک دیں سمندر میں پھینک دیں ان کو سب کو اٹھا کے تو تو آپ شاید بچ جائیں ورنہ یہی ہوتا رہا ہے یہی غلامی رہے گی اور جو لوگ کہتے ہیں پاکستان ختم ہو جائے گی پاکستان کوئی ختم نہیں ہوگا پاکستان اللہ نہ کرے وہ پاکستان ویسی رہے گا وہی نام رہیں گے کراچی لور پشاور پنڈی اسلام آباد سب سڑکے بھی ویسی رہیں گی یہ طبقہ جو ہے یہ بس پیسے کمائے گا حکمرانی کرے گا آپ غلام کی حصے سے کام کرتے ہیں آپ غلام کی حصے سے کام کرتے رہیں گے اور کچھ ہاں وہ تصور جو تھا اللہ مہ اقبال والا قائد اعظم والا لیا خد علی خان وہ ختم ہیں ہم لیڈنگ پاور بنیں گے دنیا کی مسلم امہ کا ہم سائنٹس پروڈیوس کریں گے ہماری ایڈیوکیشن ریشو وہ سب ختم ہیں آپ کا کچھ نہیں ہے اب آپ سر جھکا کے غلامی کیجئے اور جو مل رہا ہے اس کو کھا کے دعائے کیجئے اپنے حق میں وراغے بڑھئے اگر یہ ناکام ہو گیا عمران خان تو آپ کی یوت ہمیشہ کے لیے متنفر ہو جائے گی پاکستان سے بھی خود اپنی ذات پہ بھی اعتماد کھو دے گی یہ اس کا ایک بہت ڈارک پیلو ہے اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجئے اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ